کراچی میں متحدہ قومی مومن کی کارکنوں پر مبینہ دشدد اور قتل کیے جانے کے خلاف جرمنی کے شہر فرینکفورٹ میں بھی اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا جرمنی کے شہر فرینکفورٹ میں ایمکیو ایم کے کراچی میں کارکنوں کے قتل عام کے خلاف ایک مظاہرہ کیا گیا جس میں پوری جرمنی سے ایمکیو ایم سے محبت رکھنے والوں نے حصہ لیا خاص طور پر عورت اور بچوں کی حاضری نمائی تھی مظاہرین نے ہاتھ میں پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے جس پر کراچی میں سٹاپ کلنگ ایمکیو ایم ورکر اور ان کی تصویریں تھی اس کے علاوہ متحدہ مومنٹ کے ورکنوں نے کراچی میں قتل عام کے خلاف نعرے بازی بھی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ چیف جس اف پاکستان کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کے سیاستدان ماں باپ کا دجا رکھتے ہیں اس لیے انہیں اس قتل عام اور دیشت گردی کے خلاف ملک کی مفاد کی خاطر فوری نوٹس لینا ہوگا دیکھیں اللہ پاک کو اس پر ان کے دل میں رحم ڈالے اور ہم تو یہ کہیں گے کہ چیف جس اف پاکستان اجزائے خود اس بات کا نوٹس لے ہمارے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے گا وہ جائز مطالبات یہ ہیں کہ کراچی میں جو ایم کیوم کے کارکنان کا اغواہ اور قتل ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اس مظاہرے سے یہ بات ایک بات پھر ثابت ہوئی کہ سمندر پار پاکستانی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں لیکن اپنے ملک سے محبت وہ آج بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ سب محبے وطن ہیں ہم سارے پاکستانی ہیں کسی کے ساتھ غیر انسانی برطاور نہ کیے جائے جرمی میں موجود ایم کیوم کے حمدد مظاہرین کا کہنا ہے کہ چیف جس اف پاکستان اور پاکستانی سیاست دان کراچی میں ایم کیوم کے کارکنوں کے قتل عام پر فوری طور پر نوٹس لے کیمرمین تھومس پیپا کے ساتھ اے آر وائی نیوز شمس اللہ قدوس فرینک فورٹ جرمنی پٹیل پاڑا میں نامال مفراد کی فائرنگ سے جہاں باک ہونے والے عوامی ناشنل پارٹی کے دو رہنماء اور ان کی محافظ کو سپرد خاک کر دیا گیا پٹیل پہنگ